السلام علیکم یہ ناصر بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ناصر کیسے ہیں سب لوگ زندگی ٹھیک جا رہی ہے انجوائنگ لائف تو دے فول اوکی اب میں اسے کچھ ٹونس کے علم میں ہوگا کہ میں نے کچھ عرصے سے اپنا ایک چینل شروع کیا تھا انگلیش ویڈی دیفرنس کے نام سے انگلیش ویڈی دیفرنس آپ اس کو تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا اصل میں میری انگلیزی کی اسٹرین چار پانچ کتابیں چل رہی ہیں مارکٹ میں ان میں جو میری پہلی کتاب تھی اس کا نام ہی تھا انگلیش ویڈی دیفرنس ٹھیک تو تھوڑی ہیوی سی کتاب ہے میں کئی ویڈیوز میں اس کا تعرف کرا چکا ہوں اور یہ جو ہماری میری یہ ویڈیو ہے اس سے پہلے تقریبا میرا خیال ہم کوئی ایٹی ویڈی فائیو کی بیچ میں ویڈیوز ہماری جا چکی ہیں مختلف حوالوں سے سی اس اس کے حوالے سے بولچال کے حوالے سے وکیب کے حوالے سے سیٹ ون کے حوالے سے ٹھیک لیکن آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارا ویسے تو یہ چیز اس سے فائدہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے وہ کوئی اثر نہیں ہے کہ ہم ایک مخصوص اس کے لئے کر رہے ہیں لیکن ان ویڈیوز کا جو ٹارگٹ ہے میں ان وہ سی اے اور اے سی اے میں کی سٹونٹس ہیں سی اے اور اے سی اے میں کی سٹونٹس اے ایسی کی سٹونٹس ٹھیک آپ سب کے علمے ہیں کہ ان کا آپ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے بزنس کمیونکیشن انگلیش کے ساتھ ساتھ اب جو کمیونکیشن کا سبجیکٹ ہے یہ سٹونٹس کے لئے سوڑا سا نیا ہوتا ہے انگلیشی تو انہیں تھوڑی بہت پہلے بھی پڑھی ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ وہ آتے ہیں تھوڑے پریشان ہو جاتی ہے یہ چیز کیا ہے پھر وہ ان کو جو بکس دی جاتی ہیں ان کو پڑھ کے ان کو وہ سٹارٹ ان کو وہ رٹنا شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یا جو ہے چپ پڑھ گئی ہے لیکن جو ہے چپٹر ختم نہیں ہوا تکمیونکیشن کے حوالے سے بلکہ تقریبا انگلیشی میں بھی یہی بات کہتا ہوں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے سی ایم اے یا اے سی ایم اے میں جو چپٹرز ہیں آٹھ چھے نو انہیں موجودہ دی ہوئیں وہ سارے چپٹرز اصل میں جڑ کے چل رہے ہیں they are interlinked they are interdependent ٹھیک تو اس میں آپ نے اصل میں ان تمام چپٹرز کا overall جو ان کا جو جسٹ ہے جو اس کی روح ہے اس کو پکڑنا کیونکہ گرام میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے چپٹر ون پڑا ہوئے یا ٹو پڑا ہوئے یا ٹو پڑا ہوئے ہو سکتا ہے ایک پورا چپٹر ہو فرض کیا مثلا سی اے میں ایک پورا چپٹر ہے سیون سیز کے نام سے کہنے کو ایک چپٹر ہے تو اگر آپ اس کو ویسے لیں تو وہ ایک میرے حساب سے آج ایک گھنٹے کا ایک ٹاپک ہے ٹھیک اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان بکس میں تھوڑا سا بات کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز سمجھائی سن کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیز پہلے چپٹر میں پڑی تھی فورٹ چپٹر میں بھی آگیا سکس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی جمبل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں گڑھ بڑھ شروع ہو جاتی ہیں اس لئے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اوورال سینس ملانی ہے میں نے ویسے اس کو میں چپٹر وائز لے کے چلوں گا لیکن ذہن میں رکھی ہے ایک اگزیم میں چپٹر کی بات نہیں ہوتی اوورال کانسیپ کی گیم ہے ساری تو چپٹر وان میں جو جس کا نام ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کمیونگیشن پروسس دو نیم از چپٹر وان کمیونگیشن پروسس تو اس میں پھر چھوٹے چھوٹے پانچ سات چیزیں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے کس کرتے جائیں گے مثلا اس میں ایک تو یہ ہے کمیونگیشن ہوتا کیا ہے یا اس کا پرپس کیا ہے اس طرح انہیں مختلف یہ پاپکس دی ہوئے ہیں یا پھر یہ کہ ایکشیمز آف کمیونگیشن کیا ہیں یونیورسل آف کمیونگیشن کیا ہیں یا کمیونگیشن کی ڈیفرنٹ ٹائپس یا ڈیریکشن کیا ہیں یا اس میں بیرے ریزٹو کمیونگیشن کیا ہیں تو یہ تو آپ کی بوکس میں ہیں انہوں نے ویسے بھی دیا ہوتا ہے لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایک چپٹر کی ایک ایک بات کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں اگر آپ اس سابجیکٹ کو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے سب سے آسان ہے لیکن اس میں بھی ایک عجیب پریجنی ایک اسٹرونٹ پر ہیں وہ اس پر بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اس کے باپ جو اگر آپ اپنی کوشش کریں تھوڑے سے مصبت انداز سے چیزوں کو سمجھیں پرسکے آپ نے ایک چیز ایک چپٹر میں پڑھ لی ہے کسی دوسرے چپٹر میں اگر وہ ہی بات دوبارہ آ رہی ہے تو یہاں یہ قرآن کی آیت تھوڑی ہے کہ کوئی نئی آیت آپ کہنے یہ چیز پہلے ہی کلیر ہے چپٹر کی شیور میں آ رہی ہے تو اس کی اب ضرورت نہیں ٹھیک تو جیسے میں نے حرص کیا کہ آپ کا جو فرس چپٹر ہے that is communication process اور اس میں چھوٹے چھوٹے یہ topics ہیں وہ جیسے میں نے کہا communication کی definition ہوگی اس کا purpose ہو گیا اس کے universal ہو گئے اس کے actions ہو گئے اس میں barriers ہو گئے یا effective communication یہ ساری چیزیں جھوٹ کے چل رہی ہیں مثلا میں فرض کیا effective communication ایک لہذا topic ہے barriers کو لہذا دیا ہو ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا اور کریں تو گھما پھرا کے بعد ایک ہی ہے ایک چیز میں اگر آپ رکاوٹ اٹھا دیں وہ effective ہو جائے گی ٹھیک تو یہ بہت ہم چیزوں کو اس communication process میں یہ میں صرف students کی اس کے لیے تھوڑی چیزیں کر رہا ہوں chapter wise otherwise chapter wise کرنے کی ایسی کوئی ضرورت ہوتی نہیں چلو اس طرح آپ کے ذہن میں یہ ہوگا جی ہم نے فلان chapter جو ہے وہ پوری طور کر لی ہے تو communication process میں جو ایک ہم جو آج موضوع لے کے چلنے جا رہے ہیں that is types of communication آپ کی بک میں اس نے اس کو تھوڑا سا directions of communication کے انداز میں بات کی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو تو پہلے آپ سمجھیں نا کہ اگر بک میں ایک چیز built first نہیں ہے یا اتنی clear نہیں ہے تو ہم نے تو اس کو clear کرنا ہے ٹھیک تو پہلے first of all try to understand پہلے یہ سمجھیں کہ communication ہوتا کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز کیا ہے جی what's meant by the world communication تو یہ سارے آپ student جو ہیں جو بھی نئے بھی ہیں وہ بھی اتنا انداز ہو لے سکتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں یہ بڑا اچھا communicator ہے یا اس کو communication ٹھیک نہیں ہے یا ہے لیکن یہ کہہ ہم اس کو exam میں آپ سب جانتے ہیں کہ most education پوچھے جا رہے ہیں وہ کس شکل میں پوچھے جا رہے ہیں وہ mcqs کی شکل میں پوچھے جا رہے ہیں تو فرض کے باپ سے کہتا ہے دیجے چار ڈیفنیشن ہیں تو go for the right one بتائیں کہ ان میں سے صحیح ڈیفنیشن کونسی ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا concept clear نہیں ہے تو آپ کو ساری ٹھیک لگتے ہیں ٹھیک تو اس کی کوئی ایسی پکی ڈیفنیشن تو نہیں ہے آپ اس کو جس طرح مرضی define کر لیں فرض کے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیالات کا ideas کا information کا ailm کا جو تبادلہ ہوتا ہے ٹھیک اس کو ہم communication کا نام دیتے ہیں آپ کسی کے ساتھ communicate کرتے ہیں لیکن اس میں ایک تھوڑا سا بات point سمجھنے والا ہے کہ اس کا کوئی ایک مقصد کہتا ہے تو فرض کے میں نے آپ سے ایک بات کی میں نے آپ سے ایک بات کی کہہ کے میں چلا گیا تو اگر اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہنا اور چیز ہے communicate کرنا اور چیز ہے ٹھیک اگر ایک بات کی جاتی ہے کہ saying is not communicating کہنا communicate کرنا نہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ جیسے بھی communication کو define کر لیں کیسے مثلا یوں کہہ لیں the exchange of ٹھیک ہے تبادلہ کس چیز کا of information جیسے مرضی کر لیں بعد theme clear ہونا چاہیے ideas thoughts right یہ جو ہے جو بھی آپ کا لیکن اس میں تھوڑا سا ایک مہین سمجھنے والا some purpose جو بھی چیز کریں گے باتیں کریں گے جو کوئی information دیں گے تو میں نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا with some definite purpose کا مقصد بھی ہونا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ کہہ کیا آپ چلے گے یہ saying is not communicating فیم سی گیوز میں بعض اوقات اس طرح کے بچے والے سوال بھی پوچھ لی جاتے ہیں کیا کہنا اور communicate کرنا ایک ہی بات تو سوال جیس طرح وردی پوچھیں اگر آپ کا تھوڑی سی انگریجی کی بنیاد ہے تھوڑی سی آپ کو topics کی سامنجھ ہے تو یہ پرچہ ایک شغل میں ہو جاتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو وہاں سین کی اس پر چھے چھے مہینے کھپاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بھی چیپٹر سارے یاد ہیں لیکن پرچہ مجھے سمجھ نہیں آئے تو بھی ایک ہے ایک ہی باتی ہے تو ہم نے اس کو انڈیویجول جیسے ایک بندہ دوسرے بندے یا بندی سے بندی کر لیتے ہیں اسے بات کرتے ہیں ٹھیک یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول ٹو گروپ ایک طرف بات کرنے والا ایک شخص ہے اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں گروپ سے یا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ایک گروپ ہے ٹھیک اور وہ کسی ایک شخص سے بات کر رہے ہیں گروپ ٹو اینڈیویجول ٹھیک ہو گیا یا چورتی پوسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک دھوہ گئی شخص دوسرے شخص سے کر رہا ہے ایک شخص سے گروپ سے کر رہا ہے اور ایک گروپ ایک انڈیویجول سے کر رہا ہے اور آپ دیکھ لیے کامیون سینس کی بات ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گروپ ٹو گروپ کہ ایک طرف چار پائنٹ لوگ ہیں اور دوسری درپ بھی چار پائنٹ لوگ ہیں تو اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بھی مقصود پیٹن ہے بلکہ بعض ایک سی گوز میں اسی طرح کے سوال آ جاتے ہیں کہ کمیونکیشن کے انڈیویجلز کے درمیان ہوتا ہے یا انڈیویجلز اور گروپس کے درمیان ہوتا ہے یا گروپس اور انڈیویجلز کے درمیان ہوتا ہے یا گروپس اور گروپس ہوتا ہے تو اس بات کو سوڑا سامنے کی کوئش کریں کیونکہ اب چونکہ آپ کا جو پیپر ہوا ایک سی گوز بیسٹ ہوتا ہے اس کے تھوڑا سا ہمارا سٹائل جو ہے اسی انداز کا ہوگا کہ چیزوں کی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرور نہیں ہے لیکن چیزوں کو سمیٹر بھی نہیں کرنا بلکل اوپر اوپر سے بھی نہیں لینا اس طرح بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اوکی یہ میں نے جو بات کی کہ اس کو آپ کہہ لیں ان کو آپ لیولز کہہ لیں کہ یہ لیولز ہیں کمیونکیشن کے کمیونکیشن کس کس ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آج جو تھوڑی چی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ جیسے میں لکھا ہے ٹائپس او کمیونکیشن اب اس میں کمیونکیشن کے کس میں کئے ہیں کمیونکیشن کے کس میں کس میں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے اکثر لکھا ہوتا ہے کمیونکیشن جو ہے وہ اس کی دیفرنٹ ڈریکشنز ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا جی ورٹیکل ہے ہوریزینٹل ہے ڈائیگنل ہے فلاں ہیں فلاں ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا پھیلا کے چلیں ہم کہتے ہیں ٹائپس او کمیونکیشن کا کوئی ایسا پکا پیٹن نہیں ہے لیکن ہم اس کو بروڈر بے میں اگر ہم لیں ہم کہتے ہیں یہ کمیونکیشن جو ہے دو کیونکہ ہمارا بیزنس کمیونکیشن اس لئے ہمارا فوکس جو ہے وہ چیز ہے اورگنیشن تائیس او کمیونکیشن میں ہم کہتے ہیں ایک تو ہو گیا انٹرنل 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 کمیونکیشن ٹھیک ہو گیا جی اور ایک ہو گیا ایکسٹرنل ایکسٹرنل کمیونکیشن میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی اداروں کے اندر جو ہے جو کمیونکیشن ہوتا ہے یعنی کہ بزنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنل کمیونکیشن اور ایکسٹرنل یہ ہم نے کہا یہ ایک انتہائی بنیادی دو قسم میں اس کی بنگی اب اکثر آپ سے اسی طرح کا بچوں والا سوال پوچھ لیتا ہے what's meant by انٹرنل کمیونکیشن یہ ایک سیٹویشن دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی بتائیں کہ یہ انٹرنل ہے یہ ایکسٹرنل ہے ٹھیک ہو گئے اگر ہم انٹرنل کو تھوڑا سا لے لیں تو انٹرنل کمیونکیشن سے کیا مراد آپ خود گیس کر سکتے ہو کہ وہ کمیونکیشن جو کہ ہم ادارے کے اندر کر رہے ہیں اس کو ہم مطلب whichever way جس طرح مندی define کر لو کمیونکیشن جی limited or confined limited to an organization مطلب یہ ہے کسی ادارے کے اندر جو کمیونکیشن ہو رہا ہے اس کو ہم انٹرنل کا نام دیتے ہیں common sense کی باز ہزارے کے اندر جو کمیونکیشن ہو انٹرنل ہی ہوگا اور ایکسٹرنل جیسے نام سے ظاہر ہے بیرونی اس کا مطلب ہے کمیونکیشن آوٹسائیڈا کمیونکیشن آوٹسائیڈا کمیونکیشن کمیونکیشن کے باہر جو ہے کمیونکیشن کا جو سلسلہ ہے آوٹسائیڈا کمیونکیشن اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل آوٹسائیڈا کمیونکیشن ٹھیک ہو گیا جو تو اس میں کوئی ایسی جاننے اور کرنے والی بات ہے ہی نہیں سیمپل سی بات ہے کہ ہم نے کہا جی کمیونکیشن کی دو مین ٹائپس میں بزنس کے حفالے سے ہم بات کریں انٹرنل ادارے کے اندر اور ایکسٹرنل سے مزارے ادارے سے باہر اب اس بات سے کیا مراد ہے کہ ادارے کے اندر مطلب کون کس سے کمیونکیشن کرے گا انٹرنل میں اب دیکھیں اس میں آپ لوگ ظاہرہ بھی چھوٹے ہیں لیکن تھوڑا سا ادارے کے اندر کے مطلب یہ ہے کہ ادارے کے جو لوگ ہیں ان کا جو آپس کا رابط ہے مثلا فرز کے کوئی جی ایم ہے کوئی فرز کے مینجر ہے کوئی فرز کے اسسسٹنٹ مینجر ہے جو کچھ بھی ہیں ٹھیک ہے ان کا جو کوئی ملازم ہے چپڑاسی ہے ان کا ادارے کے اندر وہ انہیں جس حوالے سے ویڈیو بات کریں گے that's called انٹرنل کیونکیشن ادارے کے اور اگزام میں اصل میں ایم سنگ اسی انداز سے آتے ہیں ان فرض کیا کہ ایک ادارے کا جی ایم جو ہے وہ اس ادارے کے فلان مینجر پلاننگ کو فلان آرڈر دیتا ہے کہ فلان کام جو ہے اتنے عصے میں کر کے دکھاؤ تو قدر یہ کونسا کیونکیشن انٹرنل ہے ایکسٹرنل ہے یہ کیا ہے تو ظاہر ہے ادارے کے اندر جس طرح کبھی ادارے کے باہر جو گستگو ہوگی جو باتیں ہوں گی جو رابطیں ہوں گے وہ اسے ہم کہیں ایکسٹرنل ہے اب اس کی بشمار شکلیں ہو سکتی ہیں مثلا آپ فرض کیا اس میں مین کیا ہو سکتا ہے فرض کیا آپ کسی سپلائر سے آپ رابطہ کرتے ہیں تو ظاہر ایکسٹرنل میں آئے گا آئے گا کوئی وینڈر ہویا رہا ہے جس نے آپ کو کوئی چیز چھوٹی موڑی دینی ہیں تو یہ ایکسٹرنل میں آ جائے گا فرض کیا آپ گورنمنٹ کے کسی اس سے رابطہ کرتے ہیں گورنمنٹ کے کسی گورنمنٹ کی کوئی ایجنسی ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو ظاہر یہ ادارے سے باہر کی چیزیں تو یہ سب ایکسٹرنل میں آئیں گے اس طرح ہلے ادارے سے ہٹ کے جو بھی ہے اس میں کئی بات نہیں ہو سکتے اور اس میں آپ جو ہے ادارے کے اندر جو مختلف لوگ ہیں تیفرنٹ جو ہائیرارکی کے لوگ ہیں کوئی بڑا ہے چھوٹا تو اگزائم میں وہ آپ کو اکثر اسی طرح پوچھتے ہیں سوال کہ فرض کیا کہ اگر آپ کو گورنمنٹ ایجنسی ٹھیک وہ کہتا جی ادارے کا فرض کے اجیم ہے وہ کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی حوالے سے تو بتائیں یہ ایک اندرگیشن کونس ہے would you call it انٹرنل ایکسٹرنل یہ کیا ہے تو کومنسنس کی بات ہے کارٹ جو بھی رہا ہے لیکن ہو تو باہر رہا ہے اس لیے ہم کی انگریز ظاہر ہے ایکسٹرنل ٹھیک تو یہ تو ہوا ملے اس کا ایک اندھائی بیسک کونسیپ کہ انٹرنل ہے اور ایکسٹرنل ٹھیک میں اس کو اگر اجازت دے تو مٹا دیتا ہوں تاکہ ہم بات تھوڑی سی پھیلا سکیں ہم انٹرنل ایکسٹرنل کو رکھ رہتے ہیں باقی کو مٹا دیتا ٹھیک ہو گئے تو مطلب یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ کوئی لیدہ نووے قرآنی بورٹس کہ قرآن میں نے لکھا گیا چیز کو جیسے اب لے لیں لیکن جو بھی کونسیپٹ ہو وہ ٹھیک ہونا چاہیے بس اتنا زیر میں رکھیں اب انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو اب اس کے بشمار انگلز ہیں انٹرنل کیونگیشن جو ہے بزادہ خود جو ہے کس طرح کا ہو سکتا ہے یا ایکسٹرنل جو ہے بزادہ خود کس طرح کا ہو سکتا ہے اس بات کو بھی ہم کئی انداز سے لے سکتے ہیں فرض کیا ہم کہتے ہیں ادارے کے اندر جو انڈگیشن ہے وہ فارمل ہو سکتا ہے اور انفارمل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا فارمل ہو سکتا ہے اور انفارمل ہو سکتا ہے اور جو ایکسٹرنل ہے اس پہ بھی ہی چیزیں اپلائے ہم کر سکتے ہیں اگر ادھر ایک چیز فارمل انفارمل ہو سکتے ہیں تو باہر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا کوشش کریں اس پوائنٹ کو سمجھنے کے کہ what's meant by the word فارمل فارمل سے مراد کیا ہے بعض کو یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایک ادارے میں ایک پورے سسٹم کے طرح ایک چیز کیونکیٹ ہوتی ہے تو اب وہ فارمل ہے انفارمل ہے فارمل کا لفظی مطلب کیا ہے پور تکلف پور تکلف لیکن یہاں فارمل سے ہم کیاپنا لیں گے کہ وہ کیونکیشن کا پروسس یعنی کہ وہ جس میں آپ کیونکیٹ کرتے ہیں کس طرح پروپر چینل یعنی کہ آپ ایک پورے ہم آگے جاگے اس کی تفصیل کریں گے کہ ملہ آپ ہی اس چیز کو کرتے ہیں کیسے کچھ رول اور پروسیڈرز کچھ ٹینلڈز کے حساب سے آپ ایک چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے فرض کیا جی ایک پیٹن سیٹھ ہوئے جی فلان ہے فلان کو کہنا ہے فلان ہے آگے اس سے بات کرنی ہے فارمل یہ مراد ہے کچھ ٹینلڈز جو انہیں سیٹھ کی ہیں آپ ان کے حساب سے چلتے ہیں ٹھیک اور دوسرے جو ہے جو بھی ایک ہائیریکی کہتے ہیں کسی ادارے میں جو بھی یہ مختلف یہ جو بنتے ہیں لیول فرض کیا جی ایم یہ ایک لیول ہے ہائیریکی لیول مینجر دوسرا لیول ہے اس سیٹر مینجر تیسرا لیول ہے تو ظاہر اس میں فارمل میں یہ ہوگا کہ جو بھی چیز ہوگی وہ اچانک نہیں ہوگی بلکہ اور اس میں ظاہر ہے وہ چیز جتنی اوپر سے آئے گی یعنی کہ جتنی ہائیریکی یا ہائیریکی کا لیول اوپر کا ہوگا وہ چیز اتنی ہی فارمل ہوگی ٹھیک ہوگی اوکی ان فارمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی یہ نہیں کہ آپ مطلب کسی مخصوص پیٹن پر چال دیں جی کہ مطلب یہ کہ ایم ڈی صاحب نے حکم دیا ہے جی ایم کو جی ایم نے آگے بات کی بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان فارمل میں کوئی ایسا سیل پروسیزن نہیں ہوتا کوئی بندہ فرز کیا ایک ادارے کے ایم ڈی جو ہے وہ ممکن ہے کسی اس ادارے کے کسی چوکیدار سے سکیویٹی گارٹ سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں کسی بندہ سے تو وہ ان فارمل ہوتا ہے پھر ان فارمل میں بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے یہ کلیر ہوگی ہے فارمل کمیونکیشن اور ان فارمل کمیونکیشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سپونٹینیس ہوتا ہے یعنی کہ اچانک یک بجا اس میں کوئی آپ نے یہ نہیں کہ مطلب پہلے سے تیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے سپونٹینیس کا مطلب یہ خود بہت یہ یک بجا اب جو ہے جو جو فارمل کمیونکیشن ہے اگر ہم اس کو مزید پھیلائیں تو آپ دیکھیں ایک دوسری انگل سے دیکھیں ہم کہتے ہیں عشق میں کیا کہ شکلیں ہو سکتی ہیں دیکھیں نا آپ مطلب ضروری نہیں کہ اب کسی چیز کو جیسے مرضی پکڑ لیں ہم نے کہا فارمل و انفارمل ٹھیک اور فارمل و انفارمل کسی اداریہ کے اندر فارڈز کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں مزید پیٹن کیا بنتا ہے کہ فارمل کمیونکیشن ہو رہا ہے تو کس کس لیول پہ ہو سکتا ہے جس کو مثلا اکثر بکس میں انہوں نے لکھا ہے directions of communication فارمل communication کو فری數 کا میں کہتا ہوں نہیں اس کی прог fre def levels ہیں کون kam سے فارس کیا ایک ہے vertical vertical communication تہیک ہو گیا ایک ہے horizontal تہیک ہو گیا horizontal communication ایک کو فرض کیا آپ کی دیکھتے ہیں diagonal یہ جو ہے یہ جو کیونکیشن اس کو بوسکتے آتے ہیں دریکشن کممکیشن کممکیشن جو ہے کہاں ہو رہا ہے اوپر سے نیچے ہو رہا ہے نیچے سے اوپر ہو رہا ہے برابری پہ ہو رہا ہے فلان فلان اگر آپ اس کو دیکھیں تو فارمل کی کیونکہ ادارے کی اندر ویسے تو یہ چیزیں ویسے بھی ہو سکتی ہیں تین فارمل انداز میں لیکن اکثر جو ہے جب کچھ چیز کممکیشن کی جاتی ہے ایک سوڑے سے ایک پیٹن کے تحت ہوتی ہے اب اس میں میں نے کہا جی فارمل میں تین اس کی دریکشن سے ورٹیکل، ہورزنٹل، اینڈ ڈائیگنل اب اس میں پریشان نہیں ہونا ورٹیکل کو اگر ہم ٹھوڑا مزید پھیلائیں دیکھیں ورٹیکل کا مطلب کیا ہے لائک دس ایک چیز اوپر جا رہی ہے پھر بھی ورٹیکل اوپر سے نیچے آ رہی ہے پھر بھی ورٹیکل تو ورٹیکل میں ہم کہتے ہیں اس میں دو پھر اس کی قسمیں ہو گئیں اپورٹ اپورٹ کمیونکیشن اینڈ ڈاون ورڈ سمجھا رہی بات کی ہم نے کہا فارمل میں تین چیزیں ہو گئیں ورٹیکل، ہورزنٹل، اینڈ ڈائیگنل تو ورٹیکل کا لفشی مطلب ہوا مثلا اس طرح تو آپ دیکھ لیں اس میں اگر ایک چیز اوپر جا رہی ہے تو یہ اپورٹ ہو گئی اور ایک چیز اگر اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو وہ ڈاون ورڈ ہو گئی تو مراد کیا ہوئی کہ فرس کے ایک ازارے میں ایک ادارے کے جو ہے سی او ہیں جو چیف اگزیکٹیف آفیسر ہوتا ہے جو اکثر اوپر کا اگر فرس کے وہ بندہ آرڈر دیتا ہے کسی کو نیچے کسی جی ایم کو یہ مختلف جو ہے لیولز ہیں اور پھر ایک چیز مینیجر تک آتی ہے اور پھر آگے نیچے جاتی ہے تو آپ بتائیں یہ کون سکرنگیشن ایک چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو ظاہر ہم کہتے ہیں ڈاون ورڈ ڈاون ورڈ ہوا نا کہ ایک چیز مطلب کوئی اگر آپ کا سینئر موسٹ بندہ اپنے ایک سی جونئر سے کمینیگیٹ کرتا ہے دو بیسلی تیکس کار ڈاون ورڈ کمینیگیشن یہ دوسرے کومن سینس کی بات اس کا اول کے آفورڈ آفورڈ سے کیا مراد ہے کہ ایک چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے یہ فرض کیا ایک بندہ ہے مثلا یہ ہے سپروائزر لیول کا سپروائزر آپ سمیتے ہوگے مینیجر سے بات کرتا ہے مینیجر جو ہے وہ اپنے جنرل مینیجر سے بات کرتا ہے جنرل مینیجر فرض کیا جو بگ بوس ہے ان سے بات کرتا ہے تو اب دیکھ لیں یہ کیا ہوا جی آپ سن رہے ہیں یہ ہو گیا یہ جو ابھی ہم کہا رہے ہیں یہ اپورڈ ہے اس پر کوئی یاد کرنے والی تو بات ہے کوئی یہ اپورڈ کمینیگیشن ہو گیا سارے کا سارا ٹھیک اور یہ دونوں جو ہیں ڈاون ورڈ اور اپورڈ ان کو ملا کی ہم کہتے ہیں ورڈکل ورڈکل ہی کہیں گے ان لوگ کو ملا کی ہم کہتے ہیں ورڈکل کی ملکیشن ٹھیک اب اگرام میں عام دور پہ اس طرح کی بچوں ملے سوال آتے ہیں بظاہر ہو لگتا ہے بڑے complicated questions ہیں there is a company with the name of alpha group of companies the CEO of that Mr. Nicholson right wants to communicate something very important to his subordinates and he asks his GM to communicate that thing to the flan تو لگتا سے پردنے کی آمد آنے والی ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ کون سا communication ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کا concept ٹھیک ہے اور انگریجی کی تھوڑی سی سمجھ ہے کیونک میں انشاءاللہ اکثر ویڈیوز میں انگلیش کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں اور یہ شاید آپ کے میں کچھ سونٹ کے دو ہوگا مجھے تقریباً بیس ایک سال ہوگئے ہیں بیس ہی پڑھاتے ہوئے اور اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہوگی انگلیش پڑھاتے ہوگا ٹھیک ہے خواہ وہ function انگلیش ہو خواہ وہ business انگلیش ہو خواہ وہ css کے انگلیش ہو خواہ وہ c آپ کی جو ہے وہ is کے انگلیش ہو toffle کی ہو الحمدللہ سارے کام ہوتے ہیں اور communication جو ہے یہ میں اس وقت سے پڑھا رہا ہوں جب اس کا نام تھا بی سی ان بی ایس ایک زمانے میں بیزنس communication کے پرچے کو بڑا مشکل پرچہ سمجھا جاتا تھا یہ تقریباً دو ہزار کے عرصے میں دو ہزار دو تین چار میں business communication and behavioral sciences کا نام دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا کہ یہ بندہ جو بندہ یہ پرچہ پاس کر لے گا اس یہ کر جائے گا اور اس پر واقعی پرچے کا ایک میار تھا بھی بڑا ڈیفرنٹس تھا اب انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا کہ بیشی کو بنا دیا business communication اور بی ایس جو کہ behavioral sciences تھا اس کو تھوڑا سا بدل کے اس کو بی ایم کا نام دے دیا business management تو یہ آپ آگے جائیں گے تو اگلے مرحلے پر آپ کو کیف کے مرحلے جو اگلا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ ہوگا تو مقصد یہ کہ یہ چیزیں کیونکہ نئی نہیں ہیں فرق صرف یہ کہ ایک زمانے میں تھوڑا سا میار ذرا زیادہ تھا آپ mcqs میں کوئی بات تھوڑی سی حل کی مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اتنا مشکل نہیں رہا اگر آپ کا یہ چیزوں کا basic concept آپ کے clear ہیں تو چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو بس اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں ہم بات کر رہے ہیں formal میں اور ہم نے کہا اس کی تین directions ہیں یہ تین اس کے انداز ہیں vertical, horizontal اور diagonal vertical میں میں نے کہا upward ہوتا ہے downward ہوتا ہے تھوڑا سا ہم نے بات کی ٹھیک اب یہ جو horizontal level ہے یہ والا یہ جیسے نام سے ظاہر ہے آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیز like this تو horizontal communication کس میں ہوگا ظاہر ہے آپ اندازہ لگا سکتے تو ایک جیسے لوگوں میں ہوگا یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں communication between اس کو بعض اوقات نے کہا جاتا ہے peer communication کیا peer communication peer کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ٹھیک ہے peer communication کا ملے ساتھی میں communication it means people having the same rank جو ایک ہی رینگ کے ایک ہی great کے لوگ ہیں ان میں جو آپس میں ہے communication وہ horizontal ہوگا جیسے آپ کلاس میں friends آپس میں گپ لگاتے ہیں سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا سب نے کلاس میں موبائل کھولے ہوتے ہیں ایک ہی شرائل ہوتا ہے نا سب کو میرے سای تیچر بولی جاتا ہے وہ آپس نے پیچھے سیزن ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں لگے ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جھاڑنا جو کوئی کہل نہیں تو بلد پیر کی communication اس کا مطلب ہے communication between people ایک جیسے of the rank لوگ کے درمی communication اسے ہم کہتے ہیں horizontal اس میں فرض کیا ایک manager دوسرے manager سے آپ بات کرتا ہے ایک ہی ہوا ایک فرض کیا friend ہے دوسرے friend سے بات کرتا ہے ایک جیسے ہوا مطلب فرض کیا جیسے شہر آپ کی علم میں ہوگا امریکہ میں انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جو meeting point ہے جو کہ جہاں صرف امریکہ کے president سکٹھے ہوتے امریکہ کے جو زندہ لوگ ہیں پانچ وہ ملتے ہیں تو اس situation وہ سارے peers ہیں ایک عام بندے کے لئے president ہیں لیکن وہ وہ پیرز ہیں ان کا communication ہے وہ horizontal ہے اگزائم میں اسی طرح ایک situation دے دی جاتی ہے کہ ادارے کا planning manager ہے وہ فلان جو ہے دوسرے manager سے کسی بات بڑے ایک serious issue پہ بات کرنا چاہتا ہے اس نے ایک message لکھا بتائیں what sort of communication is تو ظاہر horizontal مقصد کہنے یہ بنیادی concept clear ہو آگے وہ جو مرضی کریں اس سے کچھ نہیں ہوتا اب تیسری چیز اس کا مطلب ہے ترش ہے diagonal communication کا مطلب مشکل ہے لیکن آپ اس کو یوں کہہ سکتے کہ جب وہ communication جس میں ایک ادارہ یا ایک رینک کے لوگ ایسا کچھ نہیں چیز diagonal ہو جاتی ہے مطلب اس کو یوں کہہ سکتے سمیلے کی حد تک communication between people of different ranks کہ رینکس آپ کے بدل گئے ہیں ایک بندہ فرض کیا رینکس and departments یا ان کی شعبیں بھی مختلف ہیں مطلب کیا ہوا کہ اس میں وہ مقصوص ایک pattern تھا کہ آپ نے فرض کیا بڑے افسر نے چھوٹے کو کہنا یہ چیز نہیں ہوتی اس میں مختلف یعنی کہ لوگ فرض کے ادارے چیف ایڈیگٹیف офیسر تو وہ ممکن ہے مطلب اس ادارے کی عام سے سپروائزر سے باتیں ہو رہی ہیں یا فرض کیا ایک ادارے کا سپروائزر ہے وہ کسی دوسرے ادارے کی جی اگر بات کر رہے اس میں یہ جو ایک pattern ہوتا ہے اوپر سے نیچے نیچے اس میں کہتے ہیں chain of command کہ آپ نے کوئی نیچے اس چیز کو ہم کہتے ہیں chain of command اس طرح کی سوڑی سوال تو یہ دائیگنل سے کنفیوز نہیں ہو نا اس کا حمل ہے کہ اس میں نا ادارے کی وہ ہے اس میں بات کو ہوتا ہے کہ مختلف شعبے ہیں مختلف شعبوں کی لوگ اکٹھے ہو جاتی ہیں ان کی ٹیمیس بن جاتی ہیں ایک ادارے کا منیجر ہے دوسرے کا اسٹرین منیجر ہے تیسرے کا فلانا بوس ہے وہ آپس میں کسی ایشیوز پر لے کے باتیں کرتے ہیں اور اس لیے اس میں سورڈ آ فری فر آل بن جاتا ہے اس میں چین آف کمان ٹوٹ جاتی اور ڈیفرن پیپل پیپل آف دیفرن رائٹ آف دیفرن دیپارٹمنٹ آف دیفرن رائٹ آ سپیشیل ریس دی آپس میں کمیون کرتے ہیں تو اگزام میں وہ یہی پوچھتا آپ سے کہ ادارے میں وہاں کا جو ہے چیف اگزیو آفیسر وہ دوسرے کسی ادارے کے جو کسی منیجر پلاننگ سے جا کمیونیگیٹ کر رہا ہے تو بتائیں یہ کون سا کمیونیگیشن ہے یہ ورٹیکل ہے یہ ہوریزنٹل ہے یہ دیائیگنل ہے تو اگزیو اگزیو آفیسرے 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 کمیونیگیشن آم طور پر تو کمیونیگیشن جیسے جسے جب ہوتا یہ ہوتا کہ مختلف لوگ کٹے ہو جاتے ہیں ایک اتارے کا فرض کیا مینیجر ہے دوسرے کا جی ایم ہے تیسرے کا جی ایم ہے تو آپ بس مل کے جو کمیونیگیٹ کریں گے وہ بھی ڈائیگنگ کمیونیگیشن تو اس میں اگزیم میں آپ کو اکثر انداز سے آتا ہے اس سینریو وہ آپ کو سینریو دیتا ہے سینریو حالانکہ سینریو جو بنیادی مطلب ہوتا یہ کلیر کر لیں اس سے مراد ہو تا چھوٹا منظر لفظی مطلب اس کا یہ فرض کی ایک سین ہے جیسے آپ اکثر جاتے ہوں گے مختلف جگہوں پر کشمیر کے علاقے میں جائیں کاغان میں جائیں تو وہاں سین بڑے خوبصورت ہوتے لیکن سین کے اندر جو سیٹویشن ہوتی ہیں بچے کھیل رہے ہیں جانور پھر رہے ہیں وہاں چیزیں اٹھا کے جا رہے ہیں چیزیں ہیں بکری ہیں یہ سینریو مراد اندر جو چھوٹے چھوٹے مناظر ہیں وہ سینریو یہاں آپ کے بی سی میں بزنس کیونکیشن میں سینریو ملتا ہے افلاں افلاں سے بات کرتا تو بتائیں کہ تو سینریو بیسٹ ہو یا ایسے ہو تو اس لئے کوشش کریں کہ اس میں رٹنے ملی کون سی چیز ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہے یہ مراد ہے یہ فرض کے واپ سے کہتا جی پیر کیونکیشن is also called ڈائیگنل ہوریزینٹل ورٹیکل تو یہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ ایک جیسے ہے ہم یہ اسی کو کہتے ہیں یا ہوریزینٹل کی ملی کشن کو فلام ہی کہا جاتا ہے وہ لفصی تھوڑا سا ہیر پھر بات ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک چیز کو مگ اپ نہیں کیا ہوا رٹہ نہیں لگایا ہوا بی سی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایم سی کیوز کا سلسلہ شروع ہو آج سے آج سے پانچ ایک سال پہلے تو ہمارے میری سٹونٹ سے میں پڑھاتا ہوں کافی اٹھارہ تو الحمدللہ اگر ہنڈرڈ نہیں تو آلماس ہنڈرڈ تھا اس لئے اسی طبق کو ہم آگے لے کے چلیں گے میرا خیلاج کے لئے جو بھی ہم نے بات کی ہے ایک پوزیٹیو ہر اٹلیس 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 اللہ حافظ